ادارن جے خلاف ایک بغاوت جی کوشش ہوئی وطن دشمنی ہوئی اے وطن سا یا دشمنی کئی بھئی پاک آرمی تے حملو پورے پاکستان تے حملو ریاست تے حملو آہ ڈی جی آئیس پی آر نے جس طرح کہا آہ کہ یہ پی ٹی آئی ان کے چیئرمن ڈاریکٹ انوال ہیں ان کی پارٹی آج جس طرح ایک اسٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا آہ جس طرح صدر ڈاکٹر آر فلوی صاحب نے بھی کہا کہ ہاں کچھ پارٹی کے لوگ ہو سکتے ہیں اب تو کوئی ایسی شک کی بات نہیں ہے بات بار بار کہا جاتا تھا کہ یہ کروایا گیا ہے ان کی اپنی سوچ تھی اس کو بھی ایک طرف رکھا آہ جوڈیشل کمیشن کی بات ہوئی جوڈیشل کمیشن جی گال تھی جوڈیشل کمیشن تو تب بنے جب شک ہونا یہاں تو سب لوگ پی ٹی آئی کے لوگ تھے جس طرح جلاو گہراؤ کر رہے تھے ست سے ست سزا ملنی چاہیے نو مئی کو آج جس طرح افواج پاکستان نے کہا یہ سیاہ ترین باب ہوگا یہ سیاہ دن ہوگا پاکستان کی تاریخ میں اور پاک فوج نے ایک تحمل کا مظاہرہ کیا پاک فوج اور عوام کو لڑوانے کے لیے ایک کوشش کی گئی سک سے سک سزا ملنی چاہیے ایک سال ہو گیا ہے ابھی تک ان کرداروں کو سزا نہیں ملیا مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے خودین کا پرسن ہے تجزیہ نگار ہیں اکیٹمک ہیں سینئر تجزیہ نگار ہیں ختیجہ راتھوڑ صاحبہ میرے ساتھ ہیں ختیجہ صاحبہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے ایک سال گزر گیا ہے آپ ہم پوری قوم پاک افواج کے ساتھ ہے جس طرح حملے کیے گئے جلاو گھراؤ کیا گیا کیا کہیں گی ختیجہ صاحبہ دیکھیں آگاز تو میں امتیاز صاحب اس طرح کروں گی کہ ہم صدیوں سے ایک بات سنتے آ رہے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے اور لہو جو شہید کا وہ قوم کی زکاعت ہے تو سانے نو مہی کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے میں نے اپنے ٹاک شو میں بھی اس حوالے سے بات کی ہے کہ ہم جو ہیں وہ پاک فوج کے ساتھ ہے اپنی فورسس کو چاہتے ہیں انہیں پسند کرتے ہیں اور جس طریقے سے یہ سیناریو ڈیولپ ہوا اس ثانیے کو آج ایک سال ہو گیا ہے اور آج بھی ہم یہ میسج دے رہے ہیں کہ اس طرح کے جو واقعات ہوں گے ہم انہیں قبول نہیں کریں گے لیکن ساتھی ساتھ اگر ہم تھوڑا بیک پہ جائیں یا اس دن کو ہم یاد کریں جب یہ واقعہ ہوا تھا تو آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ خان صاحب اس وقت جو ہے وہ آئی کورٹ پہ موجود تھے اور جب یہ آئی دکھایا جا رہا تھا یہ بتایا جا رہا تھا کہ خان صاحب کی جو ہے وہ ممکنہ گرفتاری ہو جائے گی جو کہ ہوئی نہیں تھی لیکن اس کے بعد جو ہے وہ خان صاحب جل چلے گئے تھے تو وہ جو ایک میسج دیا جا رہا تھا کہ خان صاحب کی فین فالوئنگ ہے اور جس طرح تنصیبات پہ حملے ہوئے ایک اور کمانڈر پہ حملہ ہوا پی ٹی وی جو ہمارا ادارہ ہے ریڈیو پاکستان پہ حملہ ہوا یہ ایک پلاننگ کے تحت دعا یہ ایسا نہیں تھا کہ آپ ایک فون کال پہ آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ فوراں آ جائے لوگ آ جائے اسلاح آ جائے اس کے پلاننگ جو ہے وہ کافی عرصے سے تھی کافی دنوں سے جو ہے اس کی پلاننگ جاری تھی لیکن ایک سوچنے اور سمجھنے والی بات یہاں پہ یہ بھی کہ خان صاحب پہ مقدمہ تو بہت سارے بن چکے ہیں ایک ان کی عدد کا مقدمہ ہے ایک سائفر کا مقدمہ ہے پھر وہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا مقدمہ ہے لیکن اب تک نو ملین نو مئی کا جو مقدمہ ہے وہ خان صاحب پہ درج نہیں ہوا جو اناثر جنہیں گرفتار کیا گیا تھا ان پہ کاروائی ہو رہی ہے کچھ کو رہا کر دیا گیا لیکن اس تمام طرح معاملے میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کی پشت بنائی کیسے ہوئی یہ جو ڈراما جو اس کا آغاز ہوا نو مئی کو اس کے پیچھے خان صاحب اور پی ٹی آئی کو تو ہم ٹارگٹ کری رہے ہیں لیکن یہاں پہ ایک ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گی خواجہ آصف کا جو کہ سینئر سیاستدان ہے ان کا آج ایک سال بعد یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جو لوگ آہ کور کمانڈر ہاؤس پہ جو اداروں کے لوگ جو موجود تھے وہ بھی اس کلیبوریشن میں شامل تھے سانے نو مئی میں شامل تھے جس پہ ہم نے کاروائی کی اس سے پہلے کیا بیان اٹھا کے دیکھ لیں جس میں خواجہ آصف اور دیگر سیاستدان یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس وقت کے جو تائنات افسران تھے یا فوجی تھے ہم نے اسے اس لیے ہٹا دیا تھے کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ جگڑا ہو اشتیار بڑے خون بہے ہماری عوام کا تو ہم نے جو ہے وہ سیکیورٹی وہاں پہ ہٹا دی تھی لیکن اب یہ بیان سامنے آ رہا ہے خواجہ آصف کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیک